بجلی کو لے کے تمام لوگ پریشان ہیں کشمیر میں بھی جمہو میں بھی بجلی کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے حالانکہ گرمیوں کے مہینوں میں ہمارے پاور پروجیکٹ کی بجلی کی پیداوار جو ہے سب سے زیادہ ہوتی ہے سردیوں میں ہماری بجلی کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ گز جاتی ہے اس بات کے باوجود کہ ابھی ہمارے پروجیکٹ کی بجلی کی پیداوار بیگ پہ ہے اس طرح کا بجلی کا حال ہم نے اس سے پہلے شاید ہی لا دے گا اور خاص کر اس مہینے میں رمضان کے پاک مہینے میں جبکہ ہم مطلب ہر کسی حکومت کی کوشش رہتی تھی کہ افتیاری کے وقت اور سہری کے وقت میں بجلی کی کٹ نہ ہو لیکن اس بار پتہ نہیں کیوں یا تو ناکابلیت کی وجہ سے یا تو پھر جان بوچ کے یہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں تیسرا تو کوئی وجہ ہو نہیں سکتا لیکن لگاتار لوگوں کی یہ شکایت کہ سہری اور افتیاری کے وقت میں کٹ اس کا کہیں نہ کہیں علاج ہونا چاہیے اب کہاں سے وہ اور بجلی لائیں گے کس طرح لائیں گے وہ ہمارا کام نہیں ان کو بتانا لیکن کم از کم ہمارے جذباتوں کا احساس رکھتے ہوئے یہ کوشش کی جانی چاہیے اگر چند ہی گھنٹوں کے لئے بجلی ان کے پاس ہے تو کم از کم سہری اور افتیاری کے وقت وہ لوگوں کو بجلی فرحام کریں پشمیر پورے ملک کو بجلی دیتا ہے پورے ملک کے کار کھانے پورے ملک کے گھر جو ہیں ہماری بجلی سے روشن ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں تو بدترین قسم کا اندیرے میں ہمیں دکیل دیا ہے آج آپ نے دیکھا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں نہ تو افتاری کے وقت بجلی نہ تو سہری کے وقت بجلی اور جمہوں میں اتنی گرمی میں وہاں بھی بجلی کا بہت برا حال ہے ویروزگاری پچیس پیسدی ہمارے جمہوں کشمیر میں ہوگی ہے جہاں تک بجلی کا سوال ہے یہاں ہمارے جمہوں کشمیر میں آپ نے دیکھا ہوگا آج کی پیپرو میں آیا کہ کچھ دو سو سات میگا وارڈ بجلی اور سنٹر نے سٹیٹ کو دی ہے تھوڑی کریسز بجلی کی بیکاؤز آف موسم کے قارن جو ہوا ہے اس کے قارن ہے اور تھوڑا جو تھرمل ہے اس کے قارن بھی تھرمل پروڈکشن جو ہوتی ہے اس کے قارن بھی ہے لیکن ابھی جو دو سو سات میگا وارڈ فر سے ملے ہیں سٹیٹ کو مجھے لگتا ہے کہ بجلی کی پرابلم یہ بہت حد تک ٹھیک ہو جائے گی موسیقی موسیقی موسیقی